اسلام علیکم خاتم نظرات میں ہوں اسٹرار احمد قسانہ آج ہمارا ہفتہ بار پروگرم سیڈریز نائٹ سپیشل جو تھا وہ آج تھوڑا سا پوستنون ہوا اور آج سنڈے نائٹ سپیشل ہو گیا تو اس میں آج ہم نے بات کرنی ہے مختلف لیولز پہ نوملی تو ہم لوگ مایکرو اور مایکرو کا ایک میلگمیشن دیکھتے ہیں آج ہم نے وہ بھی کرنا ہے اور ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو مختلف اقوام ہے وہ کس طرح آپس میں انٹریکٹ کرتی ہیں اس میں سپر پاورز کا کیا رول ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں نا انٹر نیشنل تو مختلف نیشنز کے درمیان کے جو تعلقات ہیں ان کو بھی ذرا ہم نے دیکھنا ہے آہ ہائیس لیول پہ جو سپر پاورز کی گیم ہے وہ بھی دیکھنی ہے اور پھر ہم مایکرو لیول پہ بھی آئیں گے اور آہ ان دونوں امور کے پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جنرل محمد شاہد صاحب ان سے بات کریں گے جنرل صاحب thank you very much for your time جی اور پھر ان کے ساتھ شریف رکھتے ہیں برگیڑی اور فاروق صاحب ہمارے بہت ہی پیارے دوست اور ان سے بھی بات کریں گے جنرل شاہد آپ سے شروع کروں گا جی ذرا مجھے بتائیے گا کہ یہ جو بین والاقوامی تعلقات ہیں جن میں ہم کہتے ہیں جی کہ نیشن سٹیٹ آپس میں کیسے انٹریکٹ کرتی ہیں اس میں سپر پاورز کا کیا رہ ہوتا ہے کس طریقے سے ہم ان کو دیکھتے ہیں اور بیسیکلی جو اقوام ہیں وہ آپس میں کس طریقے سے اور کن انٹریکٹ کی بنیاد کے اوپر انٹریکٹ کرتی ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسرار بھائی آپ نے تو بہت ہی ایک کبیر سوال کر دیا i'll try to come to it come equal to it اور کوشش کروں گا اس کے اوپر تو بہت لوگوں نے مجھے مطلب پڑھ لکھے لوگوں نے لکھا ہے attempt کی ہے اور یہ ایک بڑی ہی profound قسم کی social science کی ایک برانچ ہے یہ جو political evolution ہے nation states کا اور اس کے بعد مختلف theories and people link it from the greek زمانے سے تھیوسائٹس کے زمانے سے اور جیسے میں نے prince بتایا اس نے لکھی مکیولی نے اب ہم درہ latest دور پہ درہ آ جاتی ہیں اب قریبی دور میں ہمارا مقصد کہنے کہ یہ کہ جب second world war ختم ہوئی تو ہوا یہ کہ ایک league of nations بنتی ہے اور اس میں لوگ کٹھے ہوتے ہیں ملک سارے کہتے ہیں جیسے سب برابر ہیں ہم سب کا کسی کی حلق کلفی نہیں کرنے دیں گے we'll be all be together ہے وہ idealism کا نام دیا ہے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے میرے خیال میں Woodrow Wilson تھا اس کے اندر ٹھیک ہے نا جی idealism ایک ایک ایسی دنیا جس میں everybody was going to be equal انہوں نے پھر اپنے hands مرگن تھاو آگئے انہوں نے کہا یار کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں یہ حقیقت پسندی realism کو انہوں نے پھر support کیا انہوں نے کہا یار یہ دنیا جو ہے it's a chaotic world اس دنیا کے اندر ایک کوئی central حکمرانی کوئی نہیں ہے کوئی قسم قسم کا نہیں ہے یہ ایک ارتاش ہے اس دنیا میں جس کی پاس لاتھی ہے اس کے پاس اور وہ نے کہا کہ یہ اس کی اندر chaotic world ہے اور اس world کی اندر basically nation states جو ہے نا وہ ایک actor ہے اور بھی ہیں organization nation state اور nation states کی جو policies ہے وہ بیس کرتی ہے نیشنل انٹرس پر ہے وہ بیس کرتی ہے نیشنل انٹرس پر ہے نیشنل انٹرس پر ہے تو سب سے پہلا جو نیشنل انٹرس ہے جس کو وائٹل کہتے ہیں survival of the state ہے اور دوسرا way of life بھئی اگر میں آپ کی طرح رہنا شروع کر دوں گا آپ مجھے لڑیں گی اگر میں آپ کی بات مان لوں تو آپ بالکل بالکل ٹھیک ہے پھر کیا مجھے لڑیں گی اگر میں آپ کو بات ساری یہ ہے کہ اسی context میں انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ جو ہے نا جی پولیسی اس کو implement کرنے کے لئے جو سٹریجی دیوائز کی جاتی ہے اس کے لئے ڈیپلومیسی ہے ٹھیک ہے نا جی؟ ڈیو 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 سأسوار ہے اور دیکھو وہ کیوں ہے وہ چ enfim ملے podstaw ولیکنا 2018 سپارے سیامنے کا زیادہ میں؟ and that is what you see to your will that's it simple بہت سمپل کر رہا ہوں anyway تو ہوا یہ کہ اس کے اوپر Americans نے محسوس کیا کہ اشیاء جو ہے نا جی it is expanding it is trying to expand itself therefore they said اگر ہم اس Atlantic اور Pacific کے اندر ہے ہم تو isolate ہو جائیں ہمارے دیور کے دنیا communism ہر طرح پھیل گیا ہم تو مر گئے پھر لہٰذا they devise of policy اور دیکھیں highest level پہ policy اور strategy ایک ہی ہوتی ہے اور ایک ہی لفظ اس کو بیان کرتا ہے جس میں of course ہاں ہمارے بزرگ کسنجر کا بھی بڑا ہاتھ ہے وہ بھی تک ان کے بزرگوں کو guide کرتے رہتے ہو جب کہیں پستے ہیں اسی کے پاس جاتے ہیں ایسا ہے engagement we said engagement یہ ایسے لفظ جو ہے نا اندرونی مطلب کچھ اور انگیجمنٹ کا مطلب ہے لمبا سے ڈنڈا بنائے اور ضرورت پڑے تو نورت پول سے لے کے جپان سے لے کے وہ ساؤت مارے ڈنڈا بمارے تھا کر کے اور ان کو اپنی لائن پہ ڈال کے لوگ ٹھیک ہے اگر یہ آپ نے کرنا ہے if you don't worry and money they spend on their navy انہوں نے aircraft carriers کے groups بنائے ٹھیک ہے نا جی اور چارلسٹن east side پہ اور دوسری side پہ western side پہ انہوں نے ان کو بنایا ساتھ ہیں ابھی تو وہ انہوں نے اس کے ذریعے power projection اور وہ ابھی دیکھیں جہاں بھی کچھ ہوتا ہے اچھا national interest کی definition کارٹر نے ڈیفائن کیا ایک national interest ٹھیک ہے نا جی وائٹل کے علاوہ ایک بہت ہی انہوں نے کہا یہ ہمارا lifeline اور وہ کیا ہے straight of خرمیز جو ہے کلی رہے رہے ڈیفائی ڈیفائی اسے ڈیفائی 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 ہے دوسری اب اور سورسز آگئے ہیں فوسل فیول کے علاوہ بھی اچھا ہوا یہ ہے کہ اس کے بعد کہ امریکنز نے جب اس کو استعمال کیا دوسری چیز جو انہوں نے کی انہوں نے آرگنیزیشنز دیکھا جی انگیجمنٹ کے ساتھ پھر کنٹینمنٹ کی انہوں نے رشیہ کی نیٹو بنائی سیٹو بنائی سینٹو بنائی اور سب سے بڑی چیز فیت نام کی جنگل لڑی لوگ پوچھا جی کیوں لڑے بھائی اسی پولیسی کی طرح تڑے کہ انہوں نے کا بیک سٹیب کرو رشیہ دے تھوڑ رشیہ is actually trying to ingress into vietnam علاکہ یہ چیز نہیں تھی یہ نہیں ہوا آپ کو دیکھیں کہ جو vietnam کی جنگ ہوئی ہے بیسیکلی اس میں رشیہ سے زیادہ چائنا نے ان کو سپورٹ کیا اگر باہرہ وہ رشیہ ان کی غلطی ہو گئی and they still they admit that was a mistake because آپ نے یہ نیشنل انٹریس کی بات کر رہے ہیں جنرل صاحب اس میں نیشنل انٹریس تو switch کرتے رہتے ہیں لگ کبھی آپ اس کو یہ نہیں کہہ سہتے کہ یہ فلانا نیشنل انٹریس کی پرمنٹ تھا آپ کو بلکل آپ نے صحیح کہا یہ according to time پوپر نیشیب ہوتے رہتے ہیں لیکن ایک انٹریس وائٹل انٹریس survival of nations قوم ملک پوپر نیشن قوم ہے it's the software two people of a nation anywhere in the world will have a feeling of affinity یہ definition of nation کی دیکھیں نا آپ پاکستان آپ کیا لکھیں کچھ بھی نہیں چاہے آپ جانتے بھی نہیں کسی کو کچھ بھی نہیں کہتے آپ پھر بھی کسی کو کہتے ہیں آپ پاکستان دیرے بیٹھ کے گفل ہیں کسی ملک so this is a nation and state مملکت ہمارے قومی طرحانے میں ہیں قوم مملکت پتہ نہیں کوئی اس طرح کر کے الفاظ ہیں دونوں یہ دیکھیں نا تو مملکت physical boundaries ہیں اس کے minerals ہیں اس کی دولت ہے اس کے لوگ ان کے ساتھ ساتھ اس کی جو boundaries ہیں mountains اور sea line یہ ہے anyway تو ہوا یہ ہے کہ اب دو ہزار چھے کا زمانہ آتا ہے تو امریکن ڈنڈا جو ہے نا وہ ویک ہو گیا ایکانومی ان کی slowdown then they devised into their policy اور اس کا ہم پہ بڑا profound impact اچھا یہ جو بڑے nations کی ہوتی ہیں نا جی policies ان میں ہم بیسے میں نے کہا ہم تو shape نہیں کر سکتے environment ہم نہیں change کر سکتے ہم کو environment کے ساتھ adjust کرنا پڑا ٹھیک ہے جی اچھا انہوں نے کیا کیا دی انہوں نے کہا کہ اب ہمیں selective engagement وہ مووو کر گیا ہیں انگیجمنٹ سے selective engagement پہ جی اور ان کے پاس انہوں نے کہا کہ we cannot share ابھی دیکھنا بڑی کومن سی بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں یورپ بیر کرے ہمارا military expenditure پلانہ میں بیر کرے ابھی پرام پاید ہو کہتا تھا آپ کی پیچھے انہوں نے اپنے تین کانٹری انہوں نے اڈینتی فی نیسے کی اور ایک اوستریلیا اور ایک اٹریٹا اور آپ نییوڈ کریں گے انیا کے ساتھ سے اس کی پیچھے ایک ڈیشن ہوتی ہے ہم کہتے ہیں یار ہم نے یو ٹو اڑبایا یہاں سے ہم نے وہاں اور لڑی ہم نے سنگر صاحب بری پچھایا نتیا گلی چائنیز میسٹر سے ملایا ہم نے وہ اتنی قربانیاں دی نہیں یہ نہیں سارا چلتا اس میں کچھ اور چلتا ہے نیشنل انٹرس چلتا ہے اور ایک آخری بات میں کروں گا میں نیشنل دیفنس یونورسٹری واشنگٹن گیا تو ادھر ہم نے بات چیت کرنی شروع کی تو لنچ ٹائم ہو گیا تو ایک ایفرو امریکن سے وہاں بیٹھ ہوئے تو وہ درہ کھل جاتے ہیں ہمارے سامنے کیونہ ہم گورے ہیں نکالے ہیں تو ہمارے ساتھ ان کے تعلقات اچھے ہو جاتے ہیں تو میں ناملی اندھی کے پاس بیٹھتا تو میں ان کے پاس چلا گیا لنچ میں بچارہ اکیلہ بیٹھتا تھا میں نے کہا یار کچھ کر لیا ہوا کر لیا مر گئے ہم یار کر کر کے وہ بھائی کہا میں پھر بھی ایف سکسٹین روگ لیتے ہو کبھی کچھ کرتے ہو تو ہسنے لگا کچھ کر آیا کہتا ہے کہ I can understand your anguish but you know Uncle Sam Uncle Sam you want technology you want them to support you but you are the only nation who say we want our own ideology ہی سی کی تو داری جانگ ہے بھی آپ کی زالی مو India میں بھی وہ مقنولدر جین چل رہا ہے China میں بھی چل رہا ہے Japan, Korea ہر کوئی کہہ رہا ہے آپ کہتے ہیں نا 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 ideology یہ بھاری چلے گی ہے نی بھائی جان اس طرح ہی چلتی دنیا تیکنالوجی لیتے ہو لیکن ideology نہیں لیتے ہو ideology نہیں لیتے ہو کہتے ہو ideology پاکستان یعنی یہ ڈریکٹلی اس کے پر پاکستان اس پر مزید بات کرتے ہیں بریگیر صاحب سے بریگیر صاحب سے بریگیر صاحب اگر آپ تھوڑا سا ان پر comment کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں لیکن میں تھوڑا سا آپ کو ذرا micro level پہ بھی لے کے آنا چاہوں گا کہ یہ جو صدارتی ordinance بھی چل رہا ہے اس کو بھی ہم نے ساتھ دیکھنا ہے کہ یہ کیا چل رہا ہے اور ساتھ ساتھ میں نے ابھی سنے کہ وہ کہہ رہے ہیں شبلی فراد صاحب نے کہا جی کہ اگر result اپنا ان کا سپریم کورٹ کا decision پہلے آگیا election سے پہلے تو ٹھیک ہے برنا اسی پہ ہی election ہوں گے جو secret ballot ہے تو پھر کیا ہوگا بسم اللہ الرحمن بہت شکریہ اپنا اسرار بھائی میں جنرل شاہد کو بڑا غور سے سل رہا تھا تو مجھے اپنا بھی ایک واقعہ quickly یار آگیا ہے national defense university واشنگٹن کا جب میں امریکہ میں چار سال post rate تھا تو وہاں پہ میں ایک سیمنار پہ گیا تو جناب میں نے دیکھا کہ میں انبیسٹی کا واحد representative تھا اس وقت میں لفننگ کرنے ہوتا تو میں بات کر رہا ہوں 98-99 کی میں بات کر رہا ہوں 1998-99 تو میں دیکھتا ہوں کہ وہاں پہ امریکن آرمی کے جرنیل نیوی کے جرنیل ان کی ایڈمرال ائر فورس کے جرنیل بڑی دنیا think tank national defense university آپ کو بتا واشنگٹن کی ان کی بڑی prestigious university ہے تو جناب میں speaker speaker آ رہا ہے وہ پاکستان کی وہ class لے رہا ہے پاکستان کا nuclear program پاکستان کو یہ یہ کر دو فلان کر دو وہ کر دو میں کہا بڑی کمال کے بات ہے ہم نے افغان جہاد میں ہم ان کی front line state تھے اور یہ ابھی یہ لوگ کمال یہ کس قسم کی گستگو ہو رہی ہے یہاں پہ میں جناب تو cut it shot میں lecture scan میں کھڑا ہو گیا اور پھر میں نے کہا کہ جناب میں پاکستان سے میرا تعلق ہے اور تمہاری ایسی کی تیسی امریکیوں اتنا کچھ ہم نے کیا سفر کیا پاکستان افغان جہاد میں سب کچھ آپ کی front line state بن گئے ٹھیک ہمارا بھی interest تھا اس کے بیچ میں کیونکہ ریشن بلکل آگے تھے پاکستان کی بارڈر تک پہنچ کے تھے لہذا لیکن جو ہمارا نقصان ہوا آج تک وہ نقصان چل رہا ہے پاکستان کا social sector تباہ ہو گیا مارا معاشرہ تباہ ہو گیا ڈرنگز چار لاکھ four million چالیس لاکھ refugees آگے تو میں نے کہا ہمیں تو پھر جو آپ گستو کرے بجائیے کہ آپ ہمیں thankful ہو ہمارے لیے grateful ہو کہ ہم نے اتنا بڑا کام کیا cold war میں ہم آپ کے front line state تھے آپ کے ally تھے اور اگر اس کے باوجود بھی آپ یہ ہمارے بارے میں خیالات رکھتے ہیں اور مزید آپ ہم کو اور pressure میں ڈالنا چاہتے ہیں وغیرہ تو میں نے کہا پھر میرا خیال ہے شرم تو ہم لوگوں کو آنی چاہیے کہ ہم نے آپ لوگوں کو ساتھ دیا اور میں نے کہا میں اب اس اس موٹ سے یہاں سے جا رہا ہوں کہ کبھی آئندہ ہمیں جب آپ کو ہمیں آپ کو ہماری ضرورت ہو تو ہم دس طفعہ سوچیں کہ ہم آپ کی مدد کریں گے یا ہمیں کرنی چاہیے یا نہیں کیونکہ آپ بلکل وہ احسان فرموش قسم کے لوگ امریکی خوب کلاس لی تو جناب میں تو ایک کرنل تھا وہاں پہ جرنیل تری سٹار فور سٹار وہ جناب سارے بڑے پریشان ہو گئے وہ کھڑے ہو گئے اسٹیج پہ آگے انہوں نے کہا جی ہم آپ سے معافی مانگتی کرنل صاحب کہ آپ کو ہم نے ناراض کیا اور ہم نے ایسے گفتگو کیا یقین ہے نمالا وقت پھر آپ کو پتا کہ پھر وہ کس طرح امریکیوں کا مسئلہ یہ کہ ان کو جب آپ آنکھیں دکھائیں نا وہ ہرچتے پیچھے ہو جاتے ہیں آنکھیں دکھائیں یہ بڑی امپورٹن چیز ہے یہ میرا چار سال کا تجیہ تھا بلکل بلکل اگر آپ اگر آپ لیٹ کے اگر آپ چڑھیں گے وہ اتنا آپ پہ وہ چاہی کریں گے تو جناب اس کے بعد پھر ٹی بریک میں سارے آئے میرے پاس to cut it short کہ بڑی مافی مانگنا کہ جی ہم سے غلطی ہوگی فلان we are sorry لیکن اس کے end results یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ دو تین دن کے بعد مجھے defense تیشی صاحب میں بتایا کہ بھائی کرل فاروق the president of the national defense university میں انس کا نام صرف بھول رہا ہوں وہ پاکستان میں رابر ٹوکلے یاد آگیا رابر ٹوکلے was the president of the national defense university وہ پاکستان میں صفید رہتے ہیں بڑے پرو پاکستان وہ آئے انہوں نے آکے مافی مانگی embassy میں کہ یاد بھائی وہ سوری بڑا گر بڑھو کے so having said that بلکل بات صحیح ہے national interest national security ہمارے پاکستان میں تو بات ہی چل رہی ہے اور میڈی اور national security میڈیا national interest یہ debate بڑے عرصت چل رہا ہے پاکستان کہ میڈیا کو پاکستان کے قومی مفادات پاکستان کے قومی سلامتی کے مفادات جو ہے ان کا خیال جو ہے وہ رکھنا چاہیے لیکن بارال یہ تو وہ باتیں دیکھیں بات یہ ہے کہ order تو انہوں نے جاری کر دیا اب اس پہ debate یہ ہو رہا ہے کہ جناب supreme court میں case چل رہا بشک انہوں نے کہا اگر تو order میں جو ہم نے order جاری کیا یہ مشروط ہے it is conditional جو فیصلہ آئے گا supreme court اور میں سمتا ہوں کہ supreme court کا فیصلہ ایک advice کے form میں آئے گا اور آنا بھی چاہیے کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ supreme court کے فیصلہ نہ آئے گیرر فردری سے آپ کا election schedule انہوں سنے والا ہے معاملات شروع ہو جائیں گے تو میرے خیال ہے supreme court کو clear cut فیصلہ دینا چاہیے ایک نہیں ہونا چاہیے اسی طرح اس کے اوپر کیسے اتراز کر سکتی اپوزیشن کہ ایک چیز اوپنلی اگر ہو رہی ہے تو وہ کہہ رہے جی نہیں ہے امران خان صاحب کو اپنے کچھ سیاسی مفادات کے لیے یہ کر رہے ہیں تو یہ مجھے سمجھ نہیں آئی اپوزیشن کی بات نہیں اس وقت پاکستان میں جو پولٹیکل پورا ریشن ہے جو پولٹیکل آپ سمجھیں انسٹیبلیٹی تو میں نہیں کہوں گا لیکن انہیں فارم ہو بھی سکتا ہے یہ نظر بھی آتی ہے تو جو پولٹیکل ٹیمپریچر بہت ہائے ہے اور اس وقت جو پی ڈی ایم کی مومنٹ ہے جو اب برکل انہوں نے فوج اور آئی ایس ایس سے جس طرح وہ پہلے ٹارگٹ کرے تھے وہ انہوں نے ہٹ کے ملخالل کا اپ ڈی ایم کی لیڈرز کا تو انہوں نے اب وہ سارا اپنا رخ جو ہے وہ توپوں کا رخ کر لیا امران خان کے طرف تو لہذا جس طرح اسمبلی میں حالات بھی ہوئے پچھلے چار پانچ دنوں میں جو وہاں پہ لڑائی بھی ہوئی ہے تہنگامہ اس بات کو مانتے ہوں کہ اس میں ٹرانسپرنسی وارڈ میں شفافیت ہے اور ہسٹریڈی ختم ہو جائے گی لیکن کیوں کہ امران خان کا لائے ہوا یہ ایک پریزنیشل آرڈنس ہے تو انہوں نے بھی کہتا کہ ایسی کی تیسی جو بھی ہو جائے اس کو ہم نے سپورٹ نہیں کرتا اچھا مزے کے بات ہے کہ پی ٹی آئی والے امران خان ان کا بڑا ان کا بھی کے بڑی حکمت عملی یہ تھی ان کو معلوم تھا کہ ٹو تھرڈ کے پاس وہ نمبر نہیں ہے یہ پاس نہیں ہو سکتا نہ یہاں پہ نہ اپنا آئینی امینڈمنٹ نہ اپنا سینٹ میں تو کیوں نہ اس کو استعمال کیا جائے کہ پی ڈی ایم کو آپوزیشن کو گندہ شو کیا جائے اور خود ہائی مورالٹری گراؤنڈ لی جائے کیونکہ کوئی یہ نہیں کہہ رہا پاکستان میں کہ جی یہ جو بات پی ٹی ای کر رہی ہے جو بات عمران خان کریں یہ بات غلط ہے سب کہہ رہے جی بات بلکل صحیح ہے لیکن بیڈ لگ ان کے پاس نمبر نہیں ہے اور جمعویت میں اگر نمبر نہیں ہے تو سوری پھر تنمیم تو نہیں ہو سکتی لیکن اس میں یہ ہوا ہے کہ اپوزیشن جو ہے اس کو انہوں نے بلکل لو دکھا دیا ہے لو مورالٹری گیلیو پہ لے آئے ہیں عوام کی نظر میں تو یہ یہ چیز ہے اب دیکھتے ہیں لیکن اس سے زیادہ ایک دو امپورٹنٹ چیزیں یہ آ رہی ہیں اب دیکھیں لوگ پی ٹی ای کے کچھ لوگ جو ہیں وہ دبے دبے لفظ میں مجھے بتا رہے ہیں کہ جناب یہ معاملہ غلط ہے کہ جو ابھی بڑی تعداد میں لوگ آئیں گے پی ٹی ای کے سینیٹر جو ٹکٹس کے اپلائی کریں گے اس میں بڑے نظریاتی لوگ جو ہیں وہ بھی سامنے آ رہے ہیں جنہوں نے مارک آئی ہے جلسے جلوس دھرنے دو ہزار چودہ کی لانگ مارچ اور یہ تمام پی ٹی ای کے بڑی ای کے خدمات ہیں ان کو اب یہ غصہ اس بات کا ہے کہ جناب یہ عمران خان صاحب جو ہیں یہ جو اوپر سے پیریشیوٹس جاتے ہیں جو لیٹرل اینٹری آتی ہیں وہ لوگ جن کا جو نظریاتی نہیں ہے لیکن صرف مفاد پرست لوگ ہیں اپرچونسٹ ہیں وہ لوگ ہیں جو کہ ان میں بھی کافی لوگ ہوں گے جو کہ آئیں گے اور یہ اس میں سینٹ میں وہ داخل ہو جائیں گے تاکہ اور جس کے کہہ کہ حق مارا جائے گا پی ٹی ای کی نظراتی لوگوں کا جی اب یہاں پہ انٹرسٹنگ چیز یہ آ رہی ہے پیپلز پارٹی جو ہے وہ جناب وہ پی ای ملن کے ساتھ داری بات ان کی انڈرسٹینڈنگ ہو گی ہے اور وہ اپنا جوائنٹ کینڈیڈیٹ بھی ہے ایک دوسرے کے کینڈیڈیٹ کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں خاص جو ہیں تو یوسیف دارگلانی صاحب کو وہ پلان کر رہے ہیں ان کو اسلام آباس سے سینٹ کی الیکشن کیا جائی ہے پنجاب سے اور پی ای ملن کے بھی وہ سپورٹ مانگ رہے ہیں اور پی ای ملن کے اندر جو کتنے عرصے سے میں دیکھ رہا ہوں سینٹر مثال کے طور پر اپنا ہمارے پنڈی کے رجل زفر الحق صاحب ہو گئے اس کے بعد یہ مشاہد اللہ خان صاحب ہو گئے اس طرح کے دو تین اور لوگ وہ جن کے اب تینور ختم ہو رہے ہیں میرا خالہ ان کی بھی کوشش ہے کہ وہ دوبارہ جو ہے وہ سینٹ میں آ جائیں حالانکہ میں یہ سمتا ہوں کہ یہ لوگوں کو ریسٹ کرنا چاہیے نیچے رہے آئیں وہی لوگ آتے ہیں وہی لوگ آتے ہیں کہ کوئی کانٹریبوشن اب نہیں رہی ہے اور ایش کا بھی اقتقادہ ہوتا ہے بھائی ہم پاکستان میں یہ سینٹ کے اجلاسوں میں سینٹ کے اجلاسوں میں صرف سونے کے لیے آتے ہیں سونے کے لیے آتے ہیں بھائی پاکستان کے عوام کہہ رہے ہیں اب ہمیں نئے لوگ ہم وی وانٹ ٹو سی نیو پیپل دیکھیں نا مثال کے طور پر پی ٹی اے کی ڈاکٹر سانیہ نشتر ہے اب یہ پہلی مرتبہ ان کو پاکستان میں جہاں تک مجھے یاد ہے کوئی عوضہ دیا گیا ہے وہ لوگ کہہ رہے ہیں آرٹیکل لکھے جا رہے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں یا کمال کر دیا خاتون نے جس طرح انہوں نے احساس پروگرام کے درجہ انہوں نے ایک سالنٹ ایک انقلاب لے کیا ہے یہ خاتون سوشل سیکٹر میں تو ایسے لوگ ہم ایسے لوگوں کو دیکھنا چاہتے ہیں نئے لوگ کہ یہ آئے اپنا سینٹ میں ابھی نام لیا جارہ ہے کہ جاگیر تنجین کو کمپنفیٹ کرنے کے لیے اس کے بیٹے علی تنین کی بات ہو رہی ہے بھئی جاگیر تنین کی میرے خیال ایک سسٹر ہے وہ سی می ایس دی فائم نوٹ رونگ وہ پہلے دو سال تہلے تہلے بھی سینٹر وہ بن گئے پھر انکہ تو ابھی چار سال رہتے ہیں وہ دو سال پہلے آئی تھی تو میرا کہنے کا مطلب ہے نئے چیرے آنے چاہیے اچھے چیرے آنے چاہیے گفتے پٹے وہی لوگ صاحب ہے انفرمیشن مشتے ہیں کمال کے بندے سو ایک تو یہ بسرہ بھی چل رہا ہے دوسرا پیپل پارٹی میں بھی رحمان ملک بھی پرت اول رہے دوبارہ آنے کے لیے شیری رحمان بھی اس کے بعد رضا ربانی بھی یہ بھی تو وہاں پر بھی یہ معاملہ ہے انہوں نے انہوں نے سب کچھ ان کے تو یہ برث رائٹ ہے ان کا برث رائٹ ہے دیکھیں میں آپ کو پتہوں لوگوں میں ایک اور بات آ رہی ہے یہ الیکشن ریفارمز اور یہ جو آئینی ایمینڈمنٹ جس ٹو تھرڈ ایمینڈمنٹ کی آگے نا آئینی ایمینڈمنٹ کی پاور پی ٹی ای کے پاس ایک اور چیز بھی چیز ہے لوگ کہہ رہے جنرل مشرف نے جب یہ انٹروڈیوز کیا تھا کہ ریزرف سیٹ پہ خواتیر آئیں گی تو ان کا مقصد یہ تھا کہ معاشرے میں ہمارے ملک میں ہر سفیور ایکٹیویٹی میں جو خواتیر ہیں جنہوں نے کانٹریبیوشن کیا ہے جن کی کوئی خاص کالیفیکیشنز ہیں لائز ہیں بینکرز ہیں ہیومن ریٹ ایکٹیویسٹ اور ایسے خاص قسم کے لوگ وہ آیا اور وہ اپنے کردار ادا کرے پارلیمنٹ میں لیکن اب پارلیمنٹ میں کیا یہ کیا لوگ بن گئے فلان کی بھتی جی فلان کی بھانجی فلان کی بیوی یہ فلان کے خاندان خاندان کے اندر جی ہمیں دو ریزرف سیٹیں ہمیں دے دیں چلو جی دو آپ کو دے دیں تین آپ کو دے دیں تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک وقت وہ جو اریجنل جو ویجن تھا اور ریزرف سیٹ کا فو ویمن یہ لوگ یہ یہ نہیں چلا معاملہ اور میرا خیال ہے کہ آنے والے سال میں ختم ہو جائے موقری آف دی اوریجنل کانسیپ جو تھا نا اس کا یہ موقری ہے موقری آف دی اوریجنل کانسیپ تو میرا خیال ہے یہ بھی ختم ہوگا اور ابھی آپ جنرل شاید سے بات کر لیں پھر میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں جنرل صاحب ایک تو جو آپ نے بات کی آپ نے یو ٹو کا بھی بات کیا آپ نے بڑا بیر کا بھی ذکر کیا ہم نے دیکھا ہے ہمیشہ کہ جب بھی امریکنز کی کال آتی ہے ہم لیٹ جاتے ہیں ہم لوگ ان کے سامنے نہ کبھی کوئی بارگین کر سکتے ہیں نہ ہم ان کے سامنے کبھی کوئی بات کر سکتے ہیں بس وہ ہمیں کہتے ہیں اور ہم جناب تیار جیسے کہ بڑا انتظار میں تھے کہ محبوب کی کال آئے اور ہم پہنچیں وہاں تو یہ جو سلسلہ رہا ہے ہماری ہسٹری میں آپ سمجھ دیں کہ یہ ہماری کوئی صحیح پالیسی تھی کیوں ہم نے اس طرح امریکن کی جنرلوں کے اوپر لبے کہا ہم کیا کرتے رہے ہیں کسار بھائی اب میں آپ کو علامہ اقبال کا ایک شیر سنام لگا وہ اتنی موقعوں کے لیے انہوں نے لکھا ہے اور میں مجھے تو کوئی طرح یاد آتا ہے آپ نے آج یہ بات چھیڑ کے دکی رکھ کو چھیڑ لیا کیا ہے تُو نے متائے غرور کا سودا پرائیڈ پرائیڈ ہے نا جی وہ آپ کیا کرتے ہیں آپ لیٹ جاتے ہیں آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں کیوں کرتے ہیں ہم ہم کیوں کرتے ہیں یہ ہمیں ڈر ہے جی ہمارا نقصان ہو جائے گا ابھی کیا نقصان ہوا ہے ہم نے ہاں کیا بیڑا غرق ملکہ ہو گیا ابھی تک روتے پر رہے ہیں اے جیسے برگڑی اور فاروق نے کہا دیکھیں آپ کھڑے ہو کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں تو اگلا سوچتا ہے دو دفعہ کہ بھائی 200 ملین کا نیشن ہے یار اوہ ویسی چل پڑے کسی طرف تو ایک طوفان بن جائے گا ٹھیک ہے نا جی ہمیں اپنی سٹرنس کرے ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم کون لوگ ہیں اوہ میں نے کیا کہا تھا سنتزو if we don't know ourselves we don't know the enemy we don't know the ourselves we don't stand a chance اور میں تو دیکھیں نا کیا کچھ بھی نہیں پتا نہ ہم پتا کرنا چاہتے ہیں unfortunately اب دیکھیں میں اچھے لوگ بھی بہت ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا انشاءاللہ پاکستان کا مستقل ہے تابناک یہ میں نے پہلے دن ہی آپ کو آتا تھا don't take me wrong مگر دیکھیں ایک پیک آتی ہے اور پھر لوز آتے ہیں اور لوز پھر ایسے لوز آتے ہیں کہ آدمی پریشان ہو جاتا ہے دیکھیں نا جی تو یہ اگر آپ دیکھیں جس خطے میں ہم رہتی ہیں یہ پتا کیا ہے please don't mind لوگ کوئی میں کہتا ہوں لوگ ذرا پرشان ہو جاتے ہیں یہ بڑے فروغ کے پاس بھی کل میں بیٹھے ہوتا تھا لوگ ذرا پرشان ہو گئے تھے کہ آپ کیوں ریڈیکل باتیں کرتے ہیں ہم ایک انٹرنیشنل کوریڈور میں بیٹھے ہوئے اب بگریزی میں بولوں گا فروغ بھائی from times immemorial invaders have come from and when they crossed the hindu push ادھر بھائیسان سامنے لیٹھ جاتے ہیں جو بھی بیٹھے ہوئے وہ کہتے ہیں مائی باپ آپ کا انتظار تھا ٹھیک ہے جی وہ دو بھیگا زمین دے دیں ہم کاشتکاری کر لیں ٹھیک ہے جی کچھ آپ کی خدمت کر لیں کوئی لسی پلا دیں کچھ اور کر دیں ہے جی کچھ پیشکش کر دیں آجا وہ خان بہادر چلا جاتا ہے سرنے کا انتظار وہ نہیں آیا وہ الیکزینڈر سے لے گے اور گورے صاحب تک یہی ہوتا ہے ادھر سے اٹھ کے کوئی باہر نہیں ہے جی یہ بھی ہماری بڑی سائکی میں خواب ہوتا ہے ٹھیک ہے نا جی یہ ہندو کا یہ ہمالایا اور نیچے عربین سی بھائی یہی اتھاری دنیا ہم نے تو توچہ ہی نہیں ہو عربین سی کیا کیا بھائی مگلیا اسٹرن سٹیپ اوپر رال کو مسالے بھائی کہتے ہیں سی بیری نیچے سر کچھ نہیں ہے وہاں نکلہ عادی دنیا پہ چاہ گیا شرع بڑی کو دیکھ لے نا کیا کیا ہے پوری دنیا پہ لینڈگی اوپر ان کا پتر لگا ہوا ہے وہاں تک پہنچ گئے تھے ادھر سے نکلتا ہی کوئی کیوں یہ آپ کی بات ہے لیٹ جانا لیٹ جانا اور پھر لیٹ جانے کے علاوہ پولش کرنا ان کو یہ بھی ہے اسے کہنا کہ جی آپ کا اتظار میں تھوڑا سا برگیٹی صاحب کے طرح جانے کی طرف سے پہلے میں ایک بات پہ آپ کا ایک کومنٹ لینا چاہتا ہوں آپ کو ابھی ریسنٹ لی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پانچ تاریخ کو پرائم میسٹر نے جا کے کشمیر کے اوپر ایک سٹیٹمنٹ دی ہے اور انہوں نے کہہ جی کہ اگر آپ آزاد بھی رہنا چاہیں گے تو ہم آزادی بھی آپ کو دے دیں گے مجھے یہ بتائیں کہ جنرل صاحب آپ نے ساری عمر یہ پڑھا بھی ہے کشمیر کو اور آپ نے تو بڑا قریب سے دیکھا ہے تو کیا یہ پرائم میسٹر کو حق پہنچتے ہے کہ وہ جا کے یہ آپشن بھی دے دے کہ جی تھرڈ آپشن جو ہے آزادی کی وہ بھی آپ لے سکتے ہیں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں میں میں تھوڑی سی اس میں ارز کر دوں یہ دیکھیں یہ بالکل مسئلہ سمپل ہے اس کو ہمیں ہمیں تو ایک پرنسپل سٹینٹ پہ کھڑا ہونا چاہیے یقین کریں میں ادھر یو اسے بھی کہ ہم میں نے ان سے کہا یا دیکھو کشمیر کا مسئلہ اتنا کامپلیکیٹڈ نہیں یا جتنا آپ کشمیری کہتا ہم تو یہ بھائی بات پتا کیا ہوتی ہے قومیں مملکتیں بنتی ہیں جیو سٹیٹسک انوائرمنٹ کی وہ کیا علی گلانی مرد تھا یار بہت ہوگیا میں تو پتہ بھی نہیں چلا ہم نے تو کچھ بھی نہیں کہا وہ کہا کرتا تھا سارے دریا پاکستان کی طرف سارے راستے پاکستان کی طرف کھل تھا وہ گرتاسپور نہ دیتا اگر انڈیا کو ماؤنٹ بیٹن تو وہ تو جا بھی نہیں سکتا تھا ساری افینٹی اس طرف ہے نیچرل اس کی اس طرح کی ہے وہاں پہ جو فاروق عبداللہ صاحب ہیں انہوں نے بھی ریسنلی کہا ہے کہ یہ تو سارا فلو جو تھا وہ پاکستان کی طرف تھا ہمارا مذہب پاکستان کے ساتھ ملتا تھا سب کچھ تھا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ مرتے پاکستان کے لیے ہیں وہ دفنائے جاتے ہیں پاکستانی فلیگ میں تو پھر ہم یہ ان کو تھرڈ آپشن والی کیا بات کر رہے ہیں کیونکہ یہ تو یون ان ریزولوشنز کے خلاف ہو دے گا سارا یہ میں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ this is finding out of the box اور یونٹرن آ جائے گا اس پہ بھی آپ دے گا ساری یہ مشرف مشرف صاحب نے بھی یہ کیا تھا نا مشرف صاحب نے بھی یہ کیا تھا اور بھائی وہ اینا پھر وہ یونٹرن میں آپ کو ایک سے بتاؤں میں تو اس کیسے چائنیز کو بند آگے وہ بیٹھا ہوا تھا یوں کر کے بیٹھا رہا اس نے کہا جی ہم بیٹھے رہے ہیں ہونگ کونگ پکا ہے ہماری گوھر میں آگیا میری بات سنیں میری بات سنیں let me talk something very important پشمیر پاکستان ہم پاکستان کو کچھ بنا کے دکھائیں پشمیری خود بخود ہماری طرف ساری تجارت کرے گا سب کچھ لیندین یہاں کرے گا اس کی طرف دیکھے گا وہ بھائی وہ کسی نے مجھے دوست میں ملا ہمارا وزیری پڑا لکھا تھا اس نے کہا یار مجھے یہ بتاؤ تم کہتے ہو جی ہم سینٹائز کر رہے ہیں وزیرستان تو ادھر law and order لے کے آ رہے ہیں اوہ بھائیو ادھر پولیس سے تم دن نہیں ہے وہ ادھر دیتے کوٹس میں مر نہیں جاتے ہو تو بھائی ہمارا جرکہ سسٹم تم سے لاکھ دیرچے اچھا ہے ہمیں کیوں مار رہے ہو بھائی ٹھیک ساری بھائی وزیر law and order کر گیا میرا پوینٹ کے لئے آپ کسی کو ایک اچھا فیلچر دیں گے تو وہ آپ کی طرف آئے گا جیسے میں نے کہا ہوں کو تو دنیا میں دیکھیں امید ان کو ملنی چاہیے ہم خود تو لڑ لڑ کے تباہ کر دیا کراچی کو اب وہی میں آپ کو پتاؤ اسلامباد میں پچھلے سال چھے سو گاڑیاں لیفٹ ہوئی ہیں یہ موٹر ویئر نے بڑا ایک نیا یہاں کلچر پیدا کر دیا دو منٹ میں گاڑی غائب اور سپیر پارٹ بن دیا واپس یہ فروغ بھائی کو پتہ کدھ سے سپیر پارٹ ملتے ہیں ٹھیک ہے اچھا چلے آپ نے جو بات کرنی ہے احتساب والی بھی اور لیکن یہ کشمیر پہ بھی میں آپ کا کومنٹ چاہوں گا کہ کشمیر کے اوپر پرائم میسٹر کے جو یہ کومنٹ آیا ہے یہ ہماری جو سٹیٹڈ پولیسی ظاہر ہے اسی وجہ سے میرے خیال ہے فوراں آفس کو فوراں اس کو اس کو ویڈروک کرنا پڑا ہے اور انہوں نے اس کو کلیریفائی کیا جی کہ نہیں ہماری پوزیشن وہی پہ ہے تو اس طرح کی بات کرنی کی ضرورت کیا تھی پرائم میسٹر وہ کیا کہہ رہے ہیں تو وہ لوس کھیل جاتے ہیں اس کو آپ میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ کوئی سلپ آف دی ٹنگ ہوئی ہے خیر ماضی میں تو کئی ان کی سلپ آف دی ٹنگ بھی ہم نے دیکھی ہیں لیکن یہاں پہ یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ یہ جو انہوں نے بات کی ہے ایک سیشن والی کہ آپ انڈیپنڈنس کی دیکھیں یہ مجھے یاد ہے کہ وہ جمہو کشمیر لیبریشن فرنٹ ایک ہوتا تھا میں امان اللہ مجھے یاد آگے وہ پاکستان میں اگر آپ کو یاد ہے وہ ایک قسم کے پرسل نون گرٹا ہوتا تھے اس لیے کہ جناب دیکھیں جیے وہ کشمیر کے ازادی کی بات کرتے ہیں ہم تو کہتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان ہم تو سارا معاملات ہی وہی ہیں کہ جی ان کے جو حق کے خورزادیت دی جائے گی ہے ان کا رائٹ آف سیلڈیٹرمنیشن پلیبسائیڈ ہوگا ریزولوشن کے قصائے میں اور اس میں پھر ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اور کشمیر بھی جس طرح پہ ہے وہ اوکوپائی کشمیر میں بھی جس طرح ہم دیکھتے رہتے ہیں جو کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے کہ وہ بلکل کوئی شک والی بات نہیں کہ وہ ایکسیٹ کریں گے تو پاکستان کے حق میں اپنا وہ جو ہے وہ ووڈ ڈالیں گے اور پاکستان کے حصہ وہ بنیں گے تو آپ نے دیکھا کہ میں آف دور سے شوق کہ یہ کیا کہنی ہے پاکستان نے لیکن پھر ایک دم پچھلے ارتالیت گھنٹے میں بہت ڈیمیج کنٹرول جو ہے وہ ہوا ہے فورن آفسس نے ڈاکٹر مہید یوسف جن کو ہم نے امپورٹ کیا ہے تنگ ٹینک سے وہ جو آئے ہیں واشنگٹن سے جنہوں نے میرا خال ہے اور میں اپنے باپ بتا دوں کہ جب سے ڈاکٹر مہید یوسف آئی ہیں کچھ بہت زیادہ امن 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 کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے نا جی تو کہ یہ نا اور مجھے یہ بھی لگ رہا ہے کہ جتنا ہم امن امن کریں گے اتنا ہی انڈیا جو ہے we'll take it as a sign of our weakness ٹھیک ہے نا جی تو لہٰذا ہمیں بھی ہمیں تو سوچ رہے ہیں یہ چاہیے یہ بک پروجیکٹ کے انترہ ہے یہ کتاب لکھنی ہے جا گیا آپ کتاب لکھ لیں گے وہ میں ایک بات کہہ دوں میں ایک بات کہہ دوں میرا پوائنٹ بڑا کلیر ہے آج بھی میں اس پرملی سٹینڈ کرتا ہوں اور میں نے کئی ٹلویہ پروگرام میں کہا ہے مجھے ان کی قابلیت پر کوئی شک نہیں ہے بالکل تینک ٹینکس میں وہ رہے ہیں کتنے سال واشنگٹن میں لیکن خدارہ کیا ضرورت ہے کہ ہم پاکستان میں کیا ہمیں کوئی قومی سلامتی کا مشیر نہیں مل سکتا کوئی ریٹائرڈ ایمبیسیڈر ریٹائرڈ جنرل کوئی ریٹائرڈ بیوروکریٹ وغیرہ وغیرہ انٹرناشنل ریلیشن کا کوئی ماہر میرا خیال ہے کوئی کمی نہیں پاکستان میں تو لہٰذا لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جب سے یہ آئے ہیں کوئی بہت زیادہ یہ امن امن کی بات ہو رہی ہے جس پہ لوگوں کو تھوڑا سا اعتراض بھی اب ہونا شروع ہو گیا کہ بھئی آپ انڈین سے آنکھوں کے آنکھیں ڈال کے بات کریں نمبر ایک نمبر دو یہ کہ وہ اگر آپ کھل کے بروچستان میں کی پی میں اور یہ تمام علاقوں میں وہ اپنے دہشتگردی اور یہ تمام چیزوں کو سپورٹ کریں وانستان سے تو ہمیں بھی کھل کے بات کرنی چاہیے کہ تمہاری ایسی کی تحصی ہم بھی تمہیں پھر آپ نے فرمایا کہ تعلیمی قابلیت پر ان کوئی شک نہیں ہے آپ کو تو کیا پھر آپ کی جو شک کی بنیاد ہے وہ ان کی لائلٹی پہ جا رہی ہے نہیں میں دیکھیں لائلٹی کی میرے پاس کوئی ایسا ایویڈنس نہیں کہ میں لائلٹی پہ اپنا کوئی شک کروں میں صرف یہ بنیادی سوال کو میں ریز کر رہا ہوں کہ why should we call get a national security advisor جو ہمیں گائیڈ کرے قومی سلامتی پہ اور strategic policy پہ واشنٹر کے think tank سے آکے بے شک وہ پاکستانی ہے جو بھی ہے لیکن یہ principle ٹھیک نہیں ہے یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں ہمارا اپنا جو جہاں پہ رہنے والا شخص ہے جو ground reality سے واقف ہے جو ہمارے قومی سلامتی اداروں سے واقف ہے اور ہمارے جو پاکستانی کی سوچ جو ہے اس سے واقف ہے قومی اداروں کی بات کر رہے ہیں قومی اداروں کے سربراہ جو ہیں ہمارے چیف آرمی چیف صاحب جو ہیں انہوں نے خود کہا ہے کہ ہم مذاقرات کے لیے تیار ہیں یہ پرسوں کی بات ہے دیکھیں اب وہ بات یہ ہے کہ مجھے تو یہ نظر لگ رہا ہے کہ شاید یہ ہم influence ہو گئے ہیں یہ کیا ہو گئے ہیں میرا خیال ہے کہ پرمیشنر ایسی بات کر لیں دیکھیں نا کتنی دفعہ پرمیشنر پاکستان نے ان کو کہا ہے کہ جی ہم آپ سے ڈیالوگ کرنے کے تیار ہیں آج تک کبھی موڑی نے گھاس چالا آپ کو کبھی موڑی نے پرمیشنر کو جواز دیئے میرا ذاتی میرا ذاتی point of view یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ ہمیں ان کے ساتھ جو ہے اپنا زیادہ سختی کے ساتھ بات کرنی چاہئے اس طرح امن امن کی بات کرتے ہوئے کبھی وہ اپنا انڈین اوکوپیٹ کشمیر سے وہ نکلن لگے میرا جملہ انگریزی میں اگر تاکہ انڈینز تک یہ بات پہنچے جب آپ یہ کریں گے تو پھر وہ آئیں گے آپ کے ساتھ ڈیالوگ بات کرنے کے لیے یہ بڑی بڑی کیس بات کر دی ہے برگیری صاحب نے اور میرا خیال ہے کہ جو ہمارے ادارے ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ بڑا اور کچھ ہی میں ایک بات کہہ دوں جناب یہ بڑی ایک اچھی ڈیولپرٹ ہو گئی ہے کہ تیس نے اتصاب عدالت فائنلی امیسٹری او لارڈ جسٹس نے انسٹرکشن روکی آؤٹ کر دی ہیں چھے کراچی بھی ہوگی بغیرہ ہر شہر میں یہ وہی ہے جو سپریم کورٹ کا ڈیریکٹر کہ ایک سو بیس نئی اتصاب عدالتیں بننی چاہیے لیکن میں قویٹلی یہ بات کہوں گا کہ جناب اتصاب عدالتیں بن رہی ہیں خدارہ سپریم کورٹ کی جو ڈیریکٹرز پر عمل کریں کہ سپیڈی ٹرائل ہو ڈی ٹو ڈی ہیرنگ ہو اور تاکہ فیصلے اپنے کیس اپنے منطقی جام تک پہنچے اور جو ججر جو اتصاب عدالوں کی یہ تیس جج آئیں گے خدارہ ان میں کوئی ارشد ملک ٹائپ لوگ نہیں ہونے چاہیے جن کو مافیا پھر بلیک ملک کرے جس نبادی میں ہو گیا اور خدارہ خدارہ وہ بھی جاج نہ ہو جن کی وکیل جہاں جا کے ان کی پتلونیں اتار دیں ایکزیکلی بلکل اور مائی لاسٹ پورٹ اور وہ میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں پاکستان میں سپریم کورٹ میں سمجھ رہا ہے اس بات کو کہ اتصاب سلو چل رہا ہے لوگ پریشان ہیں کہ کیسز منتی کی جاب تک نہیں پہنچ رہے اوگرہ کا کیس توقیر صادقہ پیپل پارٹی کے دور کا پچاس سے اسی عرب کا سکیم سات سال ہو گیا ابھی تک ہیرنگ چل رہی ہے اتصاب عدالت کی کیوں یہ معاملہ جو اس طرح ڈرینگ ہو رہے یہ موقری یہ موقری یہ اس طرح نہیں ہوگا چاہی جن سب مینڈ آپ کریں گے جی آپ فائنل وورڈ پلیز جی جی میں صرف دو پوائنٹس کرنا چاہوں گا ہائی لائٹ کافی الابرائٹ بات چیت ہو گئی ہے آج بہت دار بات کر دیا برگر فاروق نے بات یہ ہے کہ میں جو پہلی بات اس کے بارے میں کشمیر کے بارے میں انڈیپنڈنٹ it's a it's a little ڈائسی ایک زمانے میں ایک کوئی پیپر تھا لکھا گیا کشمیر کے بارے میں and you know what it was it was sponsored by the superpower and what it meant was کشمیر becomes independent and to be to be to be run by a UNO arranged you know sort of government جس میں آگا خان اور مقصد اس کا کچھ اور تھا مقصد تھا امریکہ کا یہاں پہ کوئی بیس وغیرہ بنے right under the belly of china and what belly soft ڈیبت and ڈنگ آپ سمجھ رہے یہ بقیدہ ایک thought process تھا تو independent کشمیر has ramification یہ کہیں گریزی بول رہا حضرت اس کے مزمرات ہیں بہت اس کو سوچ سمجھ کہ یہ بات کرنی چاہیے یہ independent کوئی ملک نہیں رہ سکتا بھائی یہ independence کی بات کر رہے ہیں ہم تو center of the storm میں ہیں یہ خوراسان کا علاقہ ہے اس میں تو دوسری چیز ابھی آپ کے بات یار اس وقت انڈیا سخت مصیبت میں ہے وہ بھیج رہے وہ کھڑے ہو کے وہ کیا نام ہے اس کا ہے اجی دول دول اگزی لہور میں رہا ادھر میں رہا ہوں ادھر اتنے بندوں کو میں نے چھوڑا ایسے دو دس لاک دو ماریں گے بندوں کو ہم کروارے ہیں یہ سرے ہم یہ باتیں کر رہے ہیں بھائی سرے ہم کرتے ہم یہ کر دیں گے ہم یہ کر دیں گے اور اس وقت ہم کینیڈا سے کہہ رہے ہو یار پاکستانیوں تمہیں چرس بنگ ٹی وی ہے بھائیو اٹھو تم بھی دیکھو کیا ہو رہا ہے ہم کیا کر رہے ہیں کیوں نہیں ہم کرتے خالستان کے بارے میں بات دیکھ خلقے باب بیچے خلقے بیزو رام آنا جی اور یہ تو غارت کا بازار کرم نہیں ہمیں اور کچھ نہیں تو سوشل میڈیا پہ روزانہ کوئی پکچر چلانی چاہیے کام کرنا چاہیے سر ہمیں میری بات سنیں اچھی بات ہے کہ ہمیں جنگ نہیں کرنی ہمیں جنگ نہیں کرنی we should not physically have it یہ کہنے کی بات ہے کہ نیوکلئر پار ہمیں کوئی سمجھتا نہیں ہے اس سنس میں لیتے نہیں ہیں لوگ ٹھیک ہے نا میں نہیں کیونکہ ہماری پوشت رہا ہماری بات یہ ہے یہ ہماری بہت یہ ہے میں یاد سعودی رمی تھا جس دن ہم نے کیا نیوکلئر دھوڑے سعودی آئے مبارک دینے مٹھائیاں لے کے میرے پاس آگے یہ ایک بہت بڑا کارنام ہے کوئی مسلم کٹی نہیں جو ہم نے کیا ہو ہے چیز یہ ہے کہ نظر آنا چاہیے ہمیں ایک سٹیٹیجی ریوائز کرنی ہے تو اس کو اور تکلیف دیں تا کہ ہم بھی بٹن دبائیں دیکھ نا جی اگر وہ ہمارے پیچھے کر رہے ہیں اور ایک ناغ میں دم سٹی کر رہے ہیں انہوں نے بندے نہیں دے رہے ہیں اور تنگ کر رہے ہیں بہت 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 ایک جملہ کہہ دوں ایک لاز جملہ ہمیں میں سکتا ہوں وقت آگے ہے کہ جس طرح وہ ہمیں ٹویٹ کی تیسی ہم بھی خالستان کو پھر سپورٹ کرتے ہیں لگ کرنا پھر جو کرنا بہی یہ ہونا چاہیے کاش کہ آپ کی بات کو سنا بھی جا سکے بہت بہت شکیہ برگیر صاحب جنرل صاحب آپ کا بہت شکیہ اور انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا آخر میں دعا کہ میری عزت کیلئے کافی ہے کہ میں میرا فقر کیلئے کافی ہے کہ تو بلکل اسی طرح ہے جس رہا میں چاہتا ہوں مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس رہ تو چاہتا ہے